کیا مجھے آپ لو دونوں کو معاف کر دینا چاہیے جن کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہوگی یہ الفاظ وہ الفاظ تھے جو طیبہ نے شاہ پارا اور اس کی ماں کو بتائے جب شاہ پارا اور اس کی ماں کے ساتھ ماں قفات عمل کے ساتھ برا ہوا جس جب انہوں نے طیبہ پہ الزام لگایا تو وہی الزام جب اس کے اپنی بیٹی پہ لگ گیا اور وہ کسی کے گھر میں دربدر پڑی تھی اور وہاں پہ نہ رو سکتی تھی نہ ہن سکتی تھی اور ان کے گھر والوں کی جو باتیں سنیں ان کی کے بعد شاہ پارا کہتی ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ ماں قفات عمل ہے لیکن اصل بات اس کی ماں کو کھٹکڑی تھی کہ میری وجہ سے میری بیٹی کا گھر تباہ ہو گیا جو کہ اپنے بچوں سے بھی گئی اور اپنے خامن سے بھی گئی اب اس کی ماں کہتی ہے کہ شاہ پارا اب اس کا ایک ہی حال ہے کہ اب ہم طیبہ سے جا کے معافی مانگ لیں شاید ہی ہماری کچھ کمی ہو جائے ہماری سختیوں پر کمی آ جائے تو یہ سوچ کہ شاہ پارا اور اس کی ماں طیبہ گھر چل جاتے ہیں جہاں پہ طیبہ کا والد بھی موجود ہوتا ہے اب شاہ پارا اور اس کی ماں جب آتی ہے تو طیبہ ان کو دیکھ کے واپس جانے لگتی ہے تو جس کے اوپر شاہ پارا کہتی ہے ہم تو صرف آپ کو ہی ملنے کے لیے آئے ہیں اور آپ سے ہی معافی مانگنے آئے ہیں جس پر طیبہ کہتی ہے مجھ سے کس بات کی معافی مانگنی ہے تو طیبہ کہتی ہے کہ جس کے اوپر شاہ پارا اور اس کی ماں کہتے ہیں کہ تمہاری بربادی اور بدنامے کا ذریعہ ہم ہی ہیں ہم نے ہی تو جب بدنام کیا تھا تو جس کا اوپر طیبہ کا والد سوچ میں پڑ جاتا ہے وہ یہ سنتا ہے کہ بتائیں میں نے میں اپنی بیٹی کے اوپر اتنا ظلم کر دیا حالانکہ میری بیٹی تو بے قصور تھی میں اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی یہی سب کچھ بتایا تھا کہ آج کے لیتنا جدید ہو رہا ہے جس کے اندر کوئی بھی چیز چیک کرنا مشکل نہیں ہے اگر اس کی بیٹی کے اوپر کو الزام تھا تو وہ میڈیکل سے چیک ہو سکتا تھا